کلاس سالے اول سبجیکٹ روڈو ہستہ نصر سرسید کے اخلاق و خیصائل جس کے مصنف ہیں مولنہ الطاف حسین حالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبات آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ زمان میں رکھیں صحت و تندوسیت آتا فرمائے دین پہ چلنے کی توفیق آتا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو عزیز طلبات آج ہم سبق سرسید کے اخلاق و خیصائل پڑھیں گے جس کے مصنف ہیں بیٹا مولنہ الطاف حسین حالی بیٹا مولنہ الطاف حسین حالی جو ہے 1837 میں ان کی پیدائش ہے 1914 میں ان کی وفات ہے کلمی نام حالی ہے بیٹا سنف جو ہے شاعری ہے نصر میں بھی کام کیا استاد ان کے مرادے جو ہے عصد اللہ خان غالب ہیں شاعر بھی تھے عدبی تنقید نگار بھی تھے مضمون نگار محقق تھے فارسی اور اردو زبان پہ عبور تھا ان کو اور جو ان کی یادگار آپ کہہ لیں کہ تا تسانیف ہیں یادگار غالب ہے حیات جعوید ہے مقدمہ شیروشائری ہے جو ان کی مقدمہ شیروشائری جو ان کی تنقیدی کتاب ہے اسمانہ نگاری میں بیٹا ہی نہیں ہے حیات سعیدی بھی لکھے اور یادگار غالب پہ علاوہ حیات جعوید جو میں نے اس میں بتایا آپ کو نام سے سرچت کی سوانیاں لکھی ان کا بیٹا جو اسلوب تھا وہ سادہ آم فہم محصر دلدش اور مدلل انداز بیان بہت جدہ آپ بھی کہنے کہ محصر تھا دلنشین تھا آم فہم تھا اور کیا بتایا بیٹا میں نے محصر تھا جی عزیز طلبات اب ہم بقاعدہ سبق آغاز کریں گے سرسائیت کے اخلاق و خیصائی بیٹا پہلے عبارت میں وہ بات کیا کر رہے ہیں پہلی عبارت میں وہ بات کر رہے ہیں کہ دوسروں مہمانوں سے ان کا دستخان بہت کم خالی ہوتا تھا یعنی اس عبارت میں جو ہم بات کریں گے وہ کسی بات کریں گے کہ جو ہے دوستوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا ان کے ساتھ وہ ان کا کیسا بڑھتا ہو تھا اس کے علاوہ کھانے میں وہ کیا پسند کرتے تھے کس طرح سے تھا آپ بیٹا دیکھیں مولانا آتاف اور سہنہالی جو ہیں سرسائیت کے اخلاق و عداد کا اس میں ذکر کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی مکنی خوبیاں ہمیں بتا رہے ہیں ان کی مطابق جو ہے سرسائیت احمد خان بے حد کیا تھے بیٹا بے حد دوست نماز تھے ان کی زندگی کا درمدار صرف اگر بھارت کیا ہاتھا کریں تو اس سے دو ہی چیزوں میں نظر آتی ہیں ایک کام اور دوسرا دوستوں سے مل جو دوستوں کو بیٹا وہ اپنی زندگی کا ایک اہم انصر سمجھتے تھے اس سسلے میں ان کا گول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ و قرابت کی کچھ حقیقت نہیں دوستوں سے اس فطری محر و محبت کے علاوہ سرسائیت احمد خان میں میمان نوازی کی صرف بھی بیٹا پائی جانے کی اگر اس عبارت میں جیسے ہم بتایا گیا ہے کہ ان کے دستہ خان پر اکثر ان کے دوستے میمان موجود رہتے تھے اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کھانے کے وقت ان کے ہاں دستہ خان پر ان کا کوئی دوستے میمان موجود نہ ہو جب کبھی ایسا موقع آ جاتا کہ دستہ خان پر ان کے ساتھ کھانا کھانے کے علاوہ کوئی میمان شامل نہ ہوتا تو سرسائیت کھانا کھانے کھاتے وہ خوش نہ ہوتے تھے اور اگر کسی دن بیٹا کھانے کے وقت میں زیادہ تر آپ میں میمان ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے ان کے گھر میں عید کا سما ہے اس کا مطلب ہے بہت میمان نواز تھے اور سب لوگوں کو دستہ خان پر سب لوگ جب کٹھے ہوتے تھے تو اس پر ان کو دیکھا ان کا دل خوش ہو جاتا تھا باغ باغ ہو جاتا تھا سرسائیت کھانا بیٹا جس روز ان کے حاضر میں میمان آجاتے تھے تو انہیں اللہ کی رحمت خیال کرتے ہوئے بہت خوشی کا ایسا ہار کرتے بیٹا اگر دیکھا چاہتے ہو سرسائیت کھانے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرتے ہیں ہمیں دکھائی رہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میمانوں کی خاطر توازو اور آو بگت کے معاملے میں اپنی مثال آپ تھے اسے اب مسلمان نہیں بلکہ کوئی مشرق یا کوئی کافر بھی میمان ہوتا تو اس کی بھی خاطر ان خدمت کرتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں کھانے پینے کا جو سامان بھی ہوتا تو وہ تمام کا تمام میمانوں کو خلاف لا دیا جاتا اور پورا گھر کیا کرتا فاقہ کرتا فرمانِ الٰہی کیا ہے فرمایا اس بارے میں کہ میمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو بیٹا اس سے ہمیں کیا سمائے ہو کہ سرسائیت کی میمان نوازی ہے میمان ہوں کہ آپ پکت کے سرسائیت میں مزید پتہ چلا کہ وہ کیا کر رہے تھے وہ سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کرتے ہوئے بہت میمان نواز تھے آپ دیکھیں یہاں پہ اور کیا ہوتا جو کھانا پکتا تھا ان کے ہاں جو کھانا پکتا تھا وہ بہت امدہ لذیذ ہوتا تھا آپ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کے قسم سے کھانے نہیں پکتے تھے لیکن جس قدر بھی پکتے تھے وہ بہت لذیذ ہوتے تھے اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کہ دستر خانے کیسے وجہ سے کھانا امدہ نہ ہوتا پھر بھی سرسائیت خان اس کھانے پر اپنی ناپسندی کے زہاد نہیں کرتے تھے بلکہ جیسا مل جاتا ہے اسی کو خوشی کے ساتھ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے تھے جیسا کہ ایک حدیث نبی بی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اس کا مفہوم بیٹا یہ ہے کہ کھانا پسند نہ ہو تو نہ کھاؤ لیکن اس میں ایپ نہ نکال ہو جی بیٹا آگے ہے زرافت اور خوش طبعی ان کی جوالت میں شامل تھی اور جس طرح ان کی اور باتوں میں بناپٹ نہ تھی اس طرح زرافت اور خوش طبعی میں بھی ان میں کوئی تصنیہ دی یعنی کہ وہ بناپٹی کام نہیں کرتے تھے اس حبارت میں دیکھیں بیٹا کیونکہ ان کی صفات گنم آ رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خوش مزاجی حسی مزاجہ مادہ جتا سرسید کی زرافت میں شامل تھا اللہ تعالی نے بیٹا انہیں یہ خوبی اطاع کی تھی کہ جس نہ ان کی دوسری باتوں میں بناپٹ نہ دکھاوے کا انصر شامل نہیں ہوتا تھا اس طرح ان کے جو وہ حسی مزاجہ کرتے تھے اس میں خوش گفتاری میں بھی قطعی طور پر کسی قسم بھی کوئی بناپٹ ہمیں نظر نہیں آتی تھی ان کے مزاج مزاجہ کا ہر پہلے جتا فکری ہوتا تھا اور وہ اور اپنے اس بے ساختہ پن کی وجہ سے یہ سننے والوں کا نہ سے بچھا لگتا تھا بلکہ وہ ان سے دودھ پیو اٹھاتے تھے بچی بیٹا عام طور پر بڑے بڑوں کی صوبت سے دور باگتے ہیں کیونکہ اکثر بچوں کو یاد و نصیحت کر کے رہتے ہیں یا پھر انہیں ڈاڑ ڈبٹ کرتے ہیں سرسید احمد خان جو بڑوں کے علاوہ بچوں کے ساتھ بھی ایسی بے تقدری سے پیش آ دیتے ہیں کہ وہ ان سے خوف نہیں کھا دیتے ہیں مزید بیٹا مولان الطاف حسین بچے کا تقریر کر رہے ہوں یا پھر دوستے باپے بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں اور ایسے میں ان کے ذمہ کوئی لطیقہ یا شوکی کوئی بات آ جاتی ہے تو اسے بلکل ضبط نہ کر سکتے تھے خواہ کس قدر ہی پردے میں بیان کرنے والے کیوں نہ ہو سرسید احمد خان جو بیان کرنے کا ایسا صلیقہ تا دیا تھا کہ وہ ہر طرح کی شرم و ہجاب والی بات اس خوبصورتی سے بیٹا بیان کرتے چلے جاتے تھے کہ کوئی بھی کوئی بات بھی تحصید کی حصے آگے نہ بڑھنے بات اور یہ ان کا بہت بڑا کمال تھا آگے جو دیکھیں مطالع کی عادت جو تھی ابدا صرف فقیقہ رہی کہتے ہیں یہاں بھی جو وہ بات کریں کہ مطالع جو تھا وہ ان کا شوک تھا اور اب جو بھی ان کو کہیں سے کوئی مل جاتا تو فوراں کیا کرتے ہیں پینسل سے اس میں نشان لگا دیتے اور اپنے پاس لکھ لیتے یا کہ مضمون کس اقبار میں کام کا ہوتا یا ورک لگا کہ اپنے اقبار کے فائل میں جو ہے ہر وقت جو سامنے رکھا رہا کرتا جسپہ کر لیتے تھے تاکہ وہ وقتی ضرورت ان کے کام آئے ان کو یاد رہے تو اس کا مطلب ہے مطالع کرنے کا شوق تھا اور ان سے دلی ان کو لگاؤ تھا اور ان سے بہت کچھ کو سیکھتے بھی تھے جی پھر آپ آگے خطوں کا جواب دینا اب خطوں کی جو یہاں پہ یہ ہے خطوں کا جواب دینے میں وہ انہائیت فیاس دے اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض بحیث ہوتا ہے کوئی خط آپ کو لگتا ہے تو خط کون لگتا ہے بیٹا آپ کے دوستے باب لیتے ہیں عزیزو اقارب ریجن کے آپ کا ساتھ دلی لگاؤ ہوتا ہے جو آپ سے انصیت رکھتے ہیں اب وہ جب بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کا جواب نہیں دیتے تھے جہاں پہ بھی ہوتے جس طرح بھی ہوتے ہیں ان کا جواب ضرور دیتے تھے اس کے بعد ہے بیٹا محنت اور چفہ کشی قابلت بھی سرسیت کے خاص اصاب میں سے تھی قطع نظر اسے کے عبدال سے ان کو کام کرنے کی عادت نہ تھی ان کے قومی میں اب یہ اس عبارت میں بیٹا جو بات کی جا رہی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ انسان کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے کسہ جو محنت اور مشکت کرنے کی جو عادت ہے بیٹا اس کا ذکر جو ہیں یہاں پہ وہ مولانا تعالیٰ صلیح کر رہے ہیں کہ دنیا میں نہ تو محنت کے بغیر کوئی کام پیدا نام پیدا کر سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی محنت اور مشکت بغیر اپنی آلو عرفہ مقصد اور نظر اللہ تعالیٰ کو پاس سکا ہے اس سے تو قرآن میلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے ہی کچھ ہے وہ کوشش کرتا ہے اب دیکھیں سرسید کے بارے میں جو حالیں لکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی سرسید احمد خان کی زندگی کا دارمدار صرف دو چیزیں ہمیں پر بھی آباد ایک کام تھا اور دوسرا کیا تھا دوستوں سے ملنا تھا وہ زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور جب کام سے کس قدر فرصر ملتی تو دوست احباب سے مل کر اپنے دل بحلال ہتے تھے گئے کو اپنی زندگی میں کام اور صرف کام کو احمدیہ دیتے جیسے کہ قادر صمام حمد علی جنبی میں فرمایا کام 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 مولانا خالی بیٹا یہ بھی لکھتی ہیں کہ سرسید احمد خان کے اپنے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں اپنے ساتھی طالب علموں کے مقابلے میں ذہانت کے اتباع سے کچھ زیادہ مطاز مقام نہیں رکھتے تھے مگر زندگی میں انہوں نے جس قدر بھی عالی مقاصد حاصل کیے وہ اپنی بے پناہ محنت و مشکت کی عادت کرنے چیزے میں حاصل کیے دراصل بیٹا قدرت نے ان کے جسمانی ازامے جو صلاحیت و طاقت عطا کی تھی انہوں نے اس سے برپور فائدہ اٹھایا وہ فطرتاً بے حق مہنتی اور جفاکش تھی اور حلال سے گبرا کر یا کسی کام کو مشکل پا کر حمد نہیں آرتے تھے اسے سمجھ میں کیا مل رہے بیٹا مل رہے نا کہ کسی بھی وقت میں کسی آگر جو چیز آپ یہ نا کہے کہ میں بہت کم میرے پاس ذہن ہی نہیں ہے میں تو ذہین ہی رہی ہوں مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا مجھے تو فلا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر انسان کوشش کرتا رہے محنت کرتا رہے اس پر مشکت کرے اس پر کام کرے تو ایک وقت آتا ہے اس کو اس کا سیلہ مل جاتا ہے ان کے جسمانی ازامہ دیکھیں فطرت ان کو بہت میندی اور جب پاکش دی اور ہرلا سے گبرا کرے کسی کام کو مشکل پا کے ہمت نہیں ہارتے تھے چنانچہ اپنے اس ہی عادت کے سبب سرسید نے ہر مشکل سے مشکل کام میں بڑا کام میں ہار ڈالا اور اپنی میند ملگن سے بائیس اسے پورا کرنے میں کام یاب ہوئے عزیز علمات ایٹین ایٹی فور میں جب سرسید خان نے جو ہے غازی پور میں دفتر پہنچتے آرام کرنے کے بجائے مغرب تک وہی رہتے اسی طرح ولایت میں اپنے کتاب آتے ایم دی آل لکھنے زمانے میں انہیں اتنی محنت کی کیونکہ پاؤں میں ایک ایسا مرض پیدا ہو گیا جو زندگی بڑ تکلیف بنا رہا انہیں تکلیف دیتا رہا اب سرسید علمات خان میں ظاہری طور پر جو غیر معمولی ذہانت پائی جاتی ہیں وہ بھی دراصل ان کی دماغی محنت دماغی جفا کشی اور مستقل غور اور فکر کرتے رہنے عادت کی وجہ سے تھی اب دیکھیں جن کی بیشتر معاملہ بھی سرسید کی کامیابی کا سبب ان کی کیا ہے بیٹا ان کی شاہ باش میں سلسل غور اور فکر اور دماغی محنت کی عادت تھی جس کے باعث انہوں نے یہ مقام حاصل کیا دیکھیں بھی نا آگے ہم نے جو بات بھی کیا ابھی میں تھوڑی سی آپ کی بات کر لی کہ ولایت میں خود میں ہم نے یہ لکھتے وہ انہوں نے ڈیٹ برس جو تھا برابر ایسی مندر شاکر کیجئے سیب نتیجے میں کہ میں تھوڑی سی ہم نے پہلے بات کر لی ایک جس کے نتیجے میں کہ ان کے ایک مرض پیدا ہو گئے تھا جو آخری دم تک ان کے ساتھ رہا جی عزیز الباعت ہمیشہ سے اگلا عبارت ہے وہ ہمیشہ سے جب کام سے خالی ہوتے تھے ہسی دل لگی اور دوستوں کی صحبہ سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے بچوں سے بڑوں سے اب اس پہ اس عبارت میں بیٹا جو مصنف جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سب سے پہلے کہا کہ مولانا حالی نے خوش مزاجی کی بات کی ہے اور ذرافت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں خوبیان کی اس فکرت میں داخل تھی جب عادت انسان کی کہتے ہیں اس پہ شامل ہو جاتی ہے تو وہ تبدیل یا ممکن تو نہیں ہو سکتی اب خوش تو بھئی اور ذرافت جیسی عداد ہمیشہ کیا رہی ہم کہہ سکتے ہیں رفیقے کار رہی کسی شخص بیٹا خوش تباہ یا خوش مزاج ہونا اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ وہ بدمزاج ہو سڑیل یا روکھا پکھاؤ بدمزاج آتی نہ صرف اپنے زندگی کو بے قیف بدمزہ بیٹا بنا لیتا ہے بلکہ کیا کرکہ دوسرے لوگ بھی اس کے سائے سے دور باگتے ہیں اس کے پاس نہیں آتے جبکہ ایسا انسان جو بڑی خسی مزاج سے بات کرتا ہے خوش مزاجی سے دوسروں کے سر ملتا ہے لوگ سے قریب آتی ہیں کسی نے کہ خوش مزاجی بھی ذرافت کا انصر شامل ہو اگر خوش مزاجی میں ذرافت کا انصر شامل ہو جائے تو وہ مزاج کو جنم دیتا ہے اگر دیکھا چاہے بیٹا تو یہاں سرسید خلاقوں کے دا کے انہی دو خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کس طرح سرسید اپنی بے پنا مصروف کاموں کی قصد کے باوجود ہسی مزاج و دیل لگی باتوں سے اپنے دیل کو خوش کر لے دیتے یہ ہسی مزاج و دیل لگی نہ صرف اپنے ہمرو یا تقبیت دوستوں سے بلکہ بچوں سے بڑوں سے جوان سے دوست سے یہاں تک اپنے ملازوں سے بھی کر لیا کرتے تھے چھوٹے بچوں کے بڑے بڑوں کی صبح سے دودھ باگتے ہیں لیکن کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتے یا تو بزر کے پاس بیٹے کے داد انہیں نصیحت کریں گے یا انہیں ڈان ڈمٹ کریں گے تو اس لیے جو ہے لیکن سرسید کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا وہ بچوں کے ساتھ بہت خوش مزاجی زرافت اور زندہ دلی کے قرار دیا گیا حالی کہتی ہے کہ اگر سرسید سے زیادہ سجیدہ اور روکھے پھیکے شخص ہوتے تو شاید اس قدر محنت نہ بلکہ انہوں نے عمل کی حرمیدان میں اپنا نقش پٹھایا وہ نہ صرف محمد کے قومی رہنما تھے بلکہ علی گر کالیج کے بانی اردو عدب کے ایک بہت بڑے عدیب اور صاحب کلم شخصیت ہے گویا سنجیدہ طبیعت شخص شاید زندگی کے مطلی شعبہ میں محنت اور جذبی سے توجہ نہ دے سکتا لیکن سرسید کے زندہ دی لی ان کی زندگی کے بے کیف میں پاہت کی بجائے تازکی کا باعث بنتی اگلی میرے بیٹھنا دیکھیں کہ راست بازی اور تمام مسافج ایک راست باد آدمی میں ہونے چاہی ہمیشہ یہاں پہ صدقے مود حمیت دلیری اور ازادی وغیرہ اس شخص سوسم میں تھے اب یہاں بھی وہ بات کر رہی ہے کہ وہ عزت دار غیرت مند کیا اب یہاں پہ دیکھیں کہ مولانا خالی جو ہیں وہ سرسید کے اخلاف و کردار کی خوبی راست بازی کا ذکر کر رہی ہے سچائی کی بات کر رہے مولانا خالی کے مداب تمام خوبی جگراز باز انسان انہیں سچے انسان میں ہونے چاہیے وہ کہتے ہیں سرسید میں مجھو تھی ایک جو سچا انسان ہے اس کی پہلی قیار خورو ہونے چاہیے کہ جس بات کو سچ سمجھے اس کو پہ زبان پہ لانے میں کبھی بھی تعمل نہ کرے نا گویا جو اس کے دل میں ہو اسی کی زبان پہ بھی وہ ہی بات ہونی چاہیے سچ سید کی مخالفوں کے پرواہ کی بغیر ہمیشہ وہی کہا جسے انہوں نے سچ سمجھا یعنی یہاں پہ کہنے جہاں پہ انہیں بہت سچ مخالفت بھی کی گئی مخالفت بہت سا لوگ تھے لیکن انہیں سچ کہنے سے کبھی بھی دریک نہ کیا اس پر ڈڑ جاتے راست تو آدمی میں یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ اگر وہ اپنے دوست حباب میں سے کسی سے کوئی بات سچائی کے خلاف سزد ہوتی دیکھے تو اسے ٹوپنے اور منع کرنے میں دریک نہ کریں کیونکہ دیکھیں صدق مہدد یعنی سچی دوستی کا تقاضی کیا ہے انسان اپنے دوستوں میں بھی سچائی جیسی اخلاق کی عالی خوبی کو پسند کریں اس طرح کے راست تو آدمی میں غیرت دلیری جیسی بیٹا خوبیاں بھی مونی چاہیے سر سید جو بات حق پلو ہوتی تھی اس کے کہنے میں وہ دلیری کا ثبوت دیتے تھے دلیری کا ثبوت دیتے تھے کیا مطلب یہاں پہ حمد کرتے تھے نا یہ نہیں کرتے تھے اس کا مجھو صلح کیا ملے گا وہ برا بلا کہ نہیں وہ بات سچ چائے ان کو ان کی مخالفت بھی کی جائے لیکن وہ سچ بات کہنے سے ڈردے نہیں تھے میٹے جو ہے اپنے پھر سالہ جو تھا انہوں اپنے لعبہ دور سے لکھنے والوں کو اس بات میں مضبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی لان ملامت سے خوف زدہ نہیں ہونا جائے کہ ہمیں کوئی بات ہمیں سچ بات لکھ نہیں چاہیے چاہیے اس میں ہمیں بہت بڑا نقصان کیوں نہ کھانا پڑے اس دور میں اخبارات رسائل میں لکھنے والے اگر کوئی تحریر رائے آمد خلاف لکھنا چاہتے تو اس طرح پر اپنا نام نہیں دیتے تیزی لوگ خلاف کے لکھنے لگا اور یہ سب کس کی بدولت ہوا سر سید احمد خان کی بدولت جی عزیز صلوات آج ہمارا تک آدھا سبق ہو گیا ہے انشاءاللہ کل ہم باقی باقی بکی انشاءاللہ کل کے لیکچیں پورا کریں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے دین اور دنیا دیکھیں دین اور دنیا کو ساتھ لے چلیں آخر سب حضرت محمد صلوات مبارکہ اور قرآن اور سنت کے مطابق میں زندگیوں کو لمحہ بلحمہ جو ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے مطابق یہ سمجھ دے وقت ہم سے پوچھا جائے گا یہ ختم ہو جائے گا اس لئے ہمیں نبی حضرت محمد صلوات پر عمل کرتے ہوئے بیٹا ہم نے اپنے دین کو آگے پھلانا ہے مارا مقصد بھی یہ ہی ہے اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ ہمیں اور آپ سب کو اپنے حفظ و